آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو کیا رستہ اختیار کرنے چاہیے؟ اگر پہلے آپ کوکلی میں بتا دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے اس کے برواس ہیں؟ میری ذاتی رائے اور یہ صرف میں اس کو اپنی ذاتی نہیں کہوں گا بلکہ کچھ جو دوست ہیں ان کی بھی ہم آنگ ہیں ہم ڈسکشن آج کرتے رہے تو ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کو وان ایٹی فور تھری کی کاؤگریزنس لے کے پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک لارجر بین تشکیل دے کے اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے انکوئری کرنی چاہیے اور ایویڈنس اگر کوئی ہے وہ کولیکٹ کرنے چاہیے اور جو کلپرٹس ہیں وہ سامنے ضرور آنے چاہیے سوہ موٹو سوہ موٹو تلہ صاحب میں حسن یوب صاحب کی بات سے ہنڈر پرسنٹ اتفاق کرتا ہوں کیا جتنے بھی قانون دان آپ سے جن کل سے کل بھی آپ کے پروڈیسر نے مجھ سے بات کی تھی لیکن میں آویلیبل نہیں تھا آپ نے مختلف پینل سے بات کی ہے آلم اور سب کا کنسنسس ہے کہ یہ خط اور اس کی پریئر سپریم جوڈیشل کانسل کی ڈومین میں نہیں آتی میرے بھائی نے بھی یہی بات کی کیا ان معزز چھے جج سہبان جو کہ اپنے اپنے فیلڈ میں واقعی بڑے ماہر ہیں بڑے لائک ہیں تب ہی اس مقام پہ پہنچیں ان کو نہیں پتا کہ یہ سپریم جوڈیشل کانسل کی ڈومین نہیں بلکل پتا ہے پتا ہے پھر یہ کیوں بھیجا گیا تو کیوں بھیجا گیا نہ سپریم جوڈیشل کی رائے یہ لے سکتے ہیں نہ ان سے گائننس سیکھ کر سکتے ہیں یہ بلکل چار شیٹ ہے اپنے چیز جسٹس کے خلاف اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے فلان تاریخ کو ان کو کہا انہوں نے کہا میں کرتا ہوں نہیں کچھ ہوا پھر ہم نے فلان کہا کرتا ہوں پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کانسل کی جو یہ جو یہ ادارے کی طرف رجوع کرنا ہے یہ اس چیز کی گمازی ہے کہ شاید یہ تو بندیال صاحب کے خلاف بھی بنتا ہے نا پھر یہ تو اجازل حیثم صاحب کے خلاف بھی بنتا ہے یہ تو چیف جسٹس کے خلاف بھی بنتا جب وہ سینئر پیونی جج تھے انہوں نے ان کو بتایا اس میں میں بتاتا ہوں ان کا کیا ہے انہوں نے ان کو بتایا میں بتاتا ہوں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر اس حساب سے سے چارٹس نہیں ان کے علم میں تھا اور یہ دس مئے دو ہزار تیز کا آپ لیٹر دیکھیں تو اس میں جسٹس تاریخ محمود جنگیری کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے بعد جسٹس عربام حمد طاہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تینوں واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں اس وقت کے جو چیف جسٹس سے ان کو بتایا گیا سینئر پیونی جج چیف جسٹس قاضی فائز سے تھے ان کو بتایا گیا میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا کمپینسیو لیٹر ہے اور اس لیٹر میں انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ کر سکتے تھے کہ کنٹیمٹ پوسیڈنگ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہماری اپینین ہے کہ یہ شروع کی جائیں کیونکہ اتنے بڑے واقعات جو ہے وہ ہو چکے ہیں نہیں یہ خود کرنی چاہیے تھے جو واقعات ہیں اس لیول پہ ہو رہے تھے میرا یہ خیال ہے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ججز کی جانب سے کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی خوشی سے بھی کوئی نہیں کرتا کہ ہم جو ہے وہ اب ان پر ان کو جو ہے وہ کٹکٹیرے میں کھڑا کر دیں کہ انہوں نے کوئی ایسی پولیٹس کی حیثت کی ہے میرا نہیں خیال کہ ایسی چیز کا مجھے پتہ نہ ہو نا جب آپ میں میری معلومات کمزور ہوں یا میرا فیل نہ ہو تو میں اس کو بہت دعا پڑھتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں اس امید میں مجھے کوئی سمجھ آزی گا یہ جو آپ نے ذکر فرمایا ہے نا کہ جیسے تارک محمود جانگیری کے ساتھ کیا ہوا اور کیانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا پرگرام کا فورم نہیں ہے بٹ if you were to read the text frankly میں بھی ان سے پوچھوں گا تو کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوا کیا جو آپ ریپورٹ کر رہے ہیں اس کے شواہد کہاں پر ہیں وہ کون سے لوگ تھے ان کے ٹیلی فون نمبر کیا تھے وہ واقعات کیا تھے تو یہ اگر آپ نے انکوائری کروانی ہے نا تو پھر انکوائری تو determine کرے گی trail of evidence yes تو trail of evidence ہوگا تو پھر کیا یہ جج ساہبان جو ہیں وہ پھر witnesses کے طور پر کھڑے ہوں گے evidence تو پیش کرنی پڑے گی جس نے بتایا جی کہ جسٹس تاریخ محمود جانگیری صاحب کو was approached directly as well as through relatives and friends who relatives and friends he was requested for a meeting by sector commander islamabad and a relative requested for a meeting and that's a crime what is the evidence اچھا request کرنا بھی بری بات نہیں کرنا چھے جج کو approach that's crime نہیں ہو سکتا ہے نا اچھے possibilities تو ہیں i do not know you never know یہ بھی سنے سیکٹر کمانڈر جو ہیں کوئٹا کے انہوں نے pressurize کیا کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ملیں اور ایک pending case ہے اس کے proceeding سے کیا آپ نے meeting کی کیا آپ نے انکار کر دیا آپ کے پاس whatsapp کے ذریعے آئے براہ راست آئے اب یہ ساری چیزیں ہیں نا تو اس میں تو ہم پھنس جائیں گے تو یہ انکوائری پھر کون کرے گا سوہ موٹو کے ذریعے ہوگی پھر کہ نہیں ہوگی بات یہ ہے ہائی کوٹ کے جج کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں میں بھی کوئی تھوڑا ارسا میں بھی رہا ہوں آپ کے پاس ہر بندہ ہر ادارہ آ سکتا ہے اپنے دادرسی کے لیے کسی بھی مضبوط ترین ادارے کے خلاف کسی بھی مضبوط ترین شخص کے خلاف اور کئی دفعہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہائی کوٹ کے جج نے رٹ الاؤ کی ہے اور اس ادارے کے خلاف کی ہے اور اس شخصیت کے خلاف کی ہے اور پھر ہم نے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی بھی دیکھا ہے صرف ایک نوٹس کنٹیمٹ کا صرف سیکٹری لیول کی طرف جاتا ہے تو وہ آ کے ہاتھ جوڑ کے بتاتے ہیں ہم نے کمپلائس کر دی ہے اور یہ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں مرسنگ پرسنس والا معاملہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بلکل دروستے پایشا صاحب تھی کہہ رہے ہیں چونکہ کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈیننس دوہزار تین اور آرٹیکل دو سو چار چاہیے تھی ان کو ایک سال ہو گیا یہ بیٹھے ایک تو میں فاشا صاحب سے ڈیسیمری کروں گا اتنے کوئی آئیڈیل حالات نہیں ہیں ہماری جو جو ڈیشری ہے اور میں بھی تقریباً دس سال سے کورٹ کورٹ کر رہا ہوں اور اس قسم کے قدیبی کنٹیمٹ پروسیڈنگز اس قسم کے جو ایلیگیشنز ہیں اس میں نہیں ہوئی نہ کسی کی حمت ہے اسی لیے کوئی کولیکٹیو پالیسی بنانا چاہ رہے تھے یہ جب توبہ ی آپ نے بھی جسس قاضی فائزی سا وہ کام کر گزرے تو آپ کو کرتے بھی تو پھر کیا ہوا ہے جو ہوگا تو اپنی کرنے carried جو ہوگا لکھا جائے گا ریفرنس کی پیچھے کون تھا کون ان کے خلاف پروپگنڈے کر رہا تھا ٹی وی چینلز پہ کیا ہوا چار سال جسٹس صدیقی بولے ان کے ساتھ کیا ہوا تو میں یہ کہہ رہا ہوں پہشہ صاحب کی بات ہے کہ آئیڈیال سور کے حال نہیں ہے پاکستان میں دس مئی دوہزار دوہزار تئیس کو ایک واقعہ ہوتا ہے آئی کوٹ میں وہ یہ تھا وہ ٹیریان وائٹ کیس تھا اس اس کیس میں مارچ سے کس جو فیصلہ محفوظ تھا اس میں جو بعض میں نوٹس آئے دو ججز نے انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس کو کہا ہے کہ اس کی انوزمنٹ لگائیں کہ کاز لسٹ میں انوزمنٹ آئی ہم نے انوز کرنا ہے کہ دو جج یہ کہہ رہے ہیں کہ منٹینبل نہیں ہے ایک جج شاید جو کہہ رہے ہیں کہ منٹینبل ہے تو وہ نہیں لگایا گیا دو ججز نے خود اپنی ویب سائٹ پہ وہ ججمنٹ اپلوڈ دی چیف جسٹس نے ہٹوا دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا بنچ بنے گا آئی آئی دس مئیس دوزار تیسے سے آئی تک وہ بنچ نہیں بنے گا آئی تک سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا انٹیلیجنس سے کیا تعلق ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بندیال صاحب نے بنچز کیسے بنائے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بندیال صاحب کے دور کے اندر کس قسم کی لڑائی ہوتی تھی اور سپریم جیڈیشل کانسل کی پروسیڈنس کی اوپر کیا کیا لڑائی ہوتی تھی ویب سائٹ وار جو ہے وہ کورٹ کے اندر کوئی نئی تو نہیں ہے اس چیز کو ایبیڈنس کو طور پر جب آپ سائٹ کرتے ہیں اس میں انٹیلیجنس والے کہاں پہ ہیں نہیں جب وہ ایک جج کے گھر میں جب آپ خفیہ کیمرے کس نے لگایا ہے کس نے لگایا ہے یہ تو پتہ چلے گا کون بیریفیشل نہیں ہو سکتا ہے کس نے لگایا ہے میرے یہ خیال ہے کہ کون سرمیلس کرتا ہے ای بی ای بی اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس وقت وہ کیمرے ہم کنڈیم کرتے ہیں ہم کسی کی پرسن لائف پہ اس طرح جانا انتہائی غیر مناسب ہے اور کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے لیکن اسی وقت کیوں نہیں قدم اٹھایا گیا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اس وقت جج صاحب جب دیکھا سٹریٹ اوئے ان کو کم از کم کاغنیزنس لے جانی چاہیے تھی پھر وہ معاملہ ریفر کرتے ابھی جب معاملہ سپریم جوڈیشن فاصل میں آپ بیٹھ رہے ہیں ہمارے ہمارے ہمیں جو میار سیٹ کیا گیا نا سنسیٹیوٹی کا وہ دراصل ہم ساکر اس کیوں پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنا ہائی ہے جج صاحبان کا آپ کو یاد ہے کہ لاہور کے اندر ایک شادی کی براب گزر رہی تھی اس نے فائرنگ کی اور ایک بلٹ کا خول جو ہے جج صاحب کے گھر چلا گیا تھا ہاں گھر کے قریب گھر نہیں گیا خدا نخواستہ گھر تو گیا ہی نہیں اور چیف جسٹر صاحب نے وزٹ کی دیکھیں اتنے سنسٹیو ہیں ہمارے ججز اور ہمارے بڑے ججز نے بڑی سنسٹیوٹی کے میار سیٹ کی ہوئے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ کے اندر سے کیمرہ بھی نکلا ہے لائٹ کے اندر سے سم بھی نکلا ہے اور اس لائٹ کے اندر یو ایس بھی دھتی ہوئی ہے اور وہ براڈ کا کے در ہو رہی ہے چھے ججز کے لیٹر کا دھماکہ اور اب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے بہت سارے ایسے الجھاؤں ہیں جن کو ہم بزریہ بحث اور تجزیہ سلجھانے کے کوشش کر رہے ہیں ایک دو الجھاؤں تو ہم نے پہلے حصے میں پیہ کرنے کی کوشش کی کہ سپریم جیشنل کاؤنسل کو کیوں لکھا گیا اس کی جوریس دیکشن بنتی نہیں ہے جو شواہد آپ نے پیش کیے ہیں ان کی صحت کس قسم کی ہے انکواری کس قسم کی ہوگی وغیرہ وغیرہ اب ایک رہاستہ صاحب اگر میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں بار بار استعداد یہ بھی کی گئی ہے جی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر ہم نے کرنا کیا ہم نے پہلے اس کو برباد کی کہ آپ اتنے سیزن جج ہیں آپ نے سینر ججز ہیں لیکن لیٹس اسیوم کہ جی وہ آہ بلکل ٹیکسٹ کے مطابق چلتے ہیں تو انہیں کوڈ آف کنڈکٹ بھی زارہ پڑا ہوگا تو کوڈ آف کنڈکٹ میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ردیعمل کیسے دینا ہے آپ کے خواہر میں واقعیتاً اتنا مبہم ہے کوڈ آف کنڈکٹ یہ بلکل ٹھیک ہے میں اس پہ کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر یہ چیز نہیں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ یہ واقعہ ہوا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ لیٹر ان کا لکھ دینا وائے دیوار کیپٹ مم اینڈ سائلنٹ کے ایک سال ہو گیا اور اس پہ نہ انہوں نے کنٹیمٹ پروسیڈنگ کی نہ کوئی اور ایکشن لیا نہ کو آگے اس کو انٹرنلی اس کو سارٹ آٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے نہ ہوا اور آلٹی میٹلی یہ لیٹر سامنے آ گیا اس کے پیچھے ملکی حالات جس کو ہم سب بہت ایزی حسن بھائی اور سب نے بڑا ایزی دی لیا ہے نا ملک کے حالات ایسے نہیں تھے اس چیز کو کیپنگ ان ویو کہ ملک اندر پری ویلنگ سرکمسٹانسز کیا تھے اس وجہ سے میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ ججے سیبان کسی ایسے وقت کے لیے سوچ رہے تھے کہ جی کوئی مناسب وقت ہو تو ہم اس کو ایجیٹیٹ کرے اور وہ مناسب وقت کیا ہوا وہ شوق صدیقی صاحب کی ججمنٹ ہوئی سپریم کورٹ نے جب وہ ایک ججمنٹ دی تو ان کو ایک بڑا سانس کی اگر ججمنٹہ دروائیز آتی تو ممکن نہ ہوتا نہیں 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 پھر ممکن نہ ہوتا میں یہی کہہ رہا کہ دے مر مناسب وقت کا نظارہ ہاں یہ میں کہہ رہے ہیں لیکن مناسب وقت یہ تھا کیس ٹیک اپ ہو گیا ہے ایک جماعت کو ریسٹیو کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے اب جانی بات ہے مقدمات اتنے سنگین ہیں جماعت آلیڈی کنوکشن ہو چکی ہے دیو پروسس آف لاغ کے ذریعے ہی وہ باہر نکل سکتے ہیں اب نکالا جا سکتا نہیں ہے اپنی فرسٹیشن اور کس طریقے سے ریسٹیو کرنا ہے تو وہ جناب معاملہ جنہوں نے اپنی پیٹیشن بھی داری کیا انہوں نے اپنی پیٹیشن کے لیے نکتہ اٹھایا میرا اسے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے لیکن میں ویسے مینچن کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں جب بھی ملک ریاض کے اوپر دباؤ آتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے پھر سارے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے میں اسے اتفاق نہیں کرتا لیکن انہوں نے پیٹیشن میں ڈالا ہے لیکن اس کے اوپر ہم باپس آ جائیں مناسب وقت کے اوپر اور آپ نے نکتہ اٹھایا بڑا زبردست نکتہ ہے کہ اگر یہ کیس نہ اس طرح ہوتا وہ کہتا ہے جی کہ صدیقی صاحب جائے حقیقت میں اس طرح صحیح تھی کیسے فارغ ہوئے یہ چھے جال فارغ نہ ہو جاتے نہیں فارغ ہو جاتے اس بنیار پر فارغ ہو جاتے جس بنیار پر فارغ ہو جاتے یہ کو انکوئری کون کرتا انکوئری کون کرتا ہلٹی میں نے سپیوڑ نہیں کرنی تھی لیکن یہ فارغ ہوتے پھر بھی وہ اس کو پرانسٹ پرتے انویسٹیگیئے جو آخری خط لکھا گیا تھا اس کے اندر تمام جج سہبان جنہوں نے خط تحریر کیا ججز اسلامت ہائی کوٹ تیک پرائیڈ ان دی فیکٹ کہ انجوائی ایکسیلنٹ رلیشنشپ اور فنکشن لائک ای فیملی یہ اب میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں بات کر رہا ہوں جو فروری میں آپ نے لیٹر لکھا ڈسپائی ڈیفرنسز او قویسن یہ اپنے چیف جسٹس کو فرما رہے ہیں کہ آپ کی قیادت کی اوپر ہمارا بھرپور اعتماد ہے ہمیں ایک خاندان کی طرح ہیں تو میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک تین ہفتے کے اندر وہ کیا تبدیلی آئی کہ خاندان کے جھگڑے کو اٹھا کے آپ نے ڈرٹی لانڈری کی طرح باہر لے آئے کملے کیا اس کا تل صاحب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ خط خاموشی سے وہاں پہنچ جاتا جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ خط ان تک پہنچنے سے پہلے آپ تک پہنچ گیا اور ہار میڈیا پہ چلا یہ اس کی بھی ذرا دیکھنی چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں یہ سپریم کورٹ سے یہ خط نکلے یہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ سے میں نے کہا پچیس مارچ کو پہنچ چکا تھا آپ نے نکالا ہے یہ بات نہیں یہ سپریم کورٹ کب تھا دیکھیں دیکھیں سیریس نوٹ پہ میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں روز سپریم کورٹ آتے ہیں ہمیں پتا چلا ہے میڈیا سے شام کو جب بیٹھے ہوئے تھے نہیں نہیں وہ تو ہمیں یہ پتا چلا ہے جب جو بھی سورسز ہے آپ کے وہ آپ کے اپنے سورسز ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سکریسی کے ساتھ ایک جو چیز جانی چاہیے تھی وہ اس طرح نہیں گئی اور پبلک ہو گئی اور آج ہم بیٹھے گپ لگا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ادھر سے فل کورٹ بنی ہے ابھی اس پہ بھی ہم اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے سال سے سال سے جو حجت ہے جو کشی کی سیلس اپنٹی بیٹی اور وہ پہلے ظاہر نہیں ہوگی